بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بندھن میں بندے بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم آج ہم اسلامی سیمپل چینل کی جانب سے جادو کا علاج بتا رہے ہیں ناظرین اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوگا روایت ہے کہ لبیت بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر حضور کے جسم مبارک پر نمدار ہوا لیکن آپ کے قلب اور اقل اور اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا سب اللہ کے حکم سے ہے چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلان کوئے میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بھیجا انہوں نے کوئے کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے خجور کے ایک گھابے کی تھیلی برامد ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کو کنگی سے جو ٹوٹے تھے اور کنگی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک دو رایا کمان کا چل جس میں گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سویاں چوبی ہوئی تھی یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور یہ سب سامان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس نازل ہو گئیں ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیات ہیں اور ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل شفایاب ہو گئے اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کرا دیا گیا ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اس طرح مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورہ قل ہو باللہ سورہ قل عوض برب الفلح اور سورہ عوض برب ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے یا پھونک مار لیتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے جہاں دست مبارک پہنچ سکتے تھے یہ عمل تین مرتبہ فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ قل عوض برب الفلح اور قل عوض برب ناس یہ دونوں صورتیں جنوں شیعتینوں نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں اور ان کو بار بار مریض پر دم کریں یا کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونکے مریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں خصوصاً جادو ٹونہ دفع ہو جائے گا اور مریض صفایاب ہو جائے گا اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبیں اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور خصد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے سورہ ناس کا ترجمہ یہ ہے سورہ ناس پارتیس اے محبوب آپ فرمائیں میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب اور سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا ہے اس کے شر سے جو دل میں میرے خیالات ڈال کر دہک رہے ہیں وہ شایاتین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کچھ جن ہیں اور کچھ انسان ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام آفات سے محفوظ رکھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دستان اور من کے تین